ایک مسلمان کیسے وضو کرتا ہے میں ہر فکرہ دو مرتبہ بولوں گا ہر فکرہ دو مرتبہ بولوں گا انشاءاللہ انا اتکلم کل فکرہ مرتبہ اندروا الى زمیلکم ہوا یتودعو اولا ہوا یغسل یدائی وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے ہوا یغسل یدائی الان ہوا یمز مزو الان ہوا یمز مزو کلی کر رہا ہے الان ہوا یستم شکو ناک میں پانی ڈال رہا ہے ثلاث مرہ ہوا یستم شکو ناک میں پانی ڈال رہا ہے الان ہوا یغسل وجہ ہوا اب وہ اپنا چہرہ دھو رہا ہے ہوا یغسل وجہ ہوا ثلاث مرہ تین مرتبہ ہوا یغسل وجہ ہوا الان ہوا یغسل یدائی الى المرافق اب وہ اپنے بازوں کو کونی سمیت دھو رہا ہے اولاً الیمنہ بعدہو اليسرہ پہلے نایا بعد میں بایا الان ہوا یمسح رأسہو جی بھر مسکر الان یمسح رأسہو وَوزُ لَيْهِ حَزَى مَسْحَى الْرَاسِ الان یغسل رجلائی رجلہ الیمنہ اولاً پہلے دایا وَيَغسل رجلہ الیمنہ دایا قدم دھو رہا ہے کونیوں کے درمیان میں مسئل اور دوسری بات یہ کھلٹے آسے نہیں دونے چاہیے بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے لا باس یہ چھوٹی موٹی بات کوئی مسئلہ الان ہوا یغسلو رجلہ الیسرہ اب وہ بایا قدم الى القعبائن تخنو تک دھوئے بیٹھا تخنو تک یہ الحمدللہ حدا تمہ الودو انتم رائیتم وَهَذَا سُنَّتُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا سُنَّتُ وَهَذَا وُضُر نَبِي جناس صلی اللہ علیہ وسلم شکرا حالا الدرس السانی اور آج کے ہمارے سبق اہم حصے اجزاء محمہ من درسنا ہمارے سبق کے اہم حصے عربی تکلوں علم التجوید والترجمہ کلمات نماز الحمدللہ قد درسنا في الدرس الاول من قواعد التجوید حروف مستعالیہ اليوم نحن ندرس ونستمع ونفهم حروف حلقی والاستاد راشد محمود یدرس حروف حلقیہ استمعو ایوہا الطالبہ الکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پہلے حروف مستعالیہ جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھے تھے ان کو ربین کریں گے پڑھیں گے اس کے بعد ہم حروف حلقیہ طرف آتے ہیں حروف مستعالیہ جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھے تھے کہ کل حروف مفردات انتیس ان میں سے سات حروف ایسے ہیں جو پور پڑھے جاتے ہیں ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں ان کو عربی کے اندر مستعالیہ کہتے ہیں ہمیشہ پور پڑھ جانے والی حروف کہتے ہیں وہ کتنے تھے کل سات تو وہ سات حروف ہم ایک 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 کہ پوچھتے ہیں انشاءاللہ امیدہ آپ نے تحریکی ہوگی اور ان کو اپنے مخص سے ادا کیا ہوگا تو سب سے پہلا حرف کونسا آگر جی تفتیب کے لحاظ سے خواہ کہلیں سات کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو ادا کرنا ہے روح مستعالیہ کی طریق نہیں موٹا کار کے پڑھنا ہے پھر ادا کیجئے سات ہاں سات ہاں جی دوسرا حرف بتاہیے خواہ ہاں جی خواہ کو ادا کریں گے تو ہونٹھو سے اس کا تعلق نہیں ہے ہونٹھو کو نہ گول کریں گے نہ ہی اس کا زیادہ مطلب کے موں کو کھولنے کے ضرورت ہے صرف اس کا تعلق کس سے ہے حلق سے ہے تو خواہ ہاں خواہ جی آگے والا حرف جی جی تو یہ بود آپ کو بتایا تھا اس کو پور کر کے پڑھیں گے زوہ ٹھیک ہے خواہ جو ہوتا ہے ادھال اور بود اس میں فرق ہے اس کو پور کر کے پڑھیں گے بود بود جی آگے والا حرف کم سا جی ہاں جی تو اس کو بھی ہم نے پور کر کے پڑھنا ہے تا دو نکتوں والا تا اور کوا کے اندر فرق پیدا کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے کوا کوا جی پور کر کے پڑھیں گے جی آگے والا حرف جی تو اس سے ایک والا حرف ہے غا 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 اس کو بھی پور کر کے پڑھیں گے غا جی ڈاپ صاحب آگے کونس غین دیکھیں غین یہ مجہول ہے غین یہ مجہول ہے معروف کیا ہے غین اس کو پور پڑھیں گے کیونکہ روح مستالی ہم کہہ رہے ہیں تو روح مستالی اگر ہم مطلب کہہ پور کر کے پڑھنا تو پور کریں گے تو اس کا صحیح مخص ادام ہاں جی غائد 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 جی غائد کونسا جی جی آئین نہیں آئین مصالی ابنی آتا آگے ہیں قوف ٹھیک ہے قوف کونسا ہوا دو نکتوں والا ٹھیک ہے پور والا تو یہ روح مصالی میں آتا ہے قوف کیسے پڑھیں گے قوف ٹھیک ہے اچھا ان کا مجموعہ کیا آتا جی سارے بتاتے ہیں خصا باغتن قز ٹھیک ہے خصا خوا اور سادہ کے باغتن باد غائد اور خوا آگے اور آگے قز کے اندر قوف اور قز یہ ہی تھے ہمارے روحے مستعالیہ جو مکمل ہوئے آج کو جو ہمارا شبک ہے وہ ہے روحے حلقی ٹھیک ہے کچھ حروف وہ ہیں جن کا تعلق صرف ہوتو کے ساتھ ہے کچھ حروف وہ ہیں جن کا تعلق صرف ہوتو کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور کچھ یہ جو آج ہم پڑھیں گے ان کا تعلق حلق کے ساتھ ہے حلق ٹھیک ہے اب حلق کے ہم تین حصے کال لیتے ہیں تین حصے میں تقسیم کال لیتے ہیں ایک ہے انتہائی حلق ایک ہے وست حلق ایک ہے ابتدائی حلق حلق کے تین حصے ہو گئے اب ان تین حصے میں سے دو دو حروف اپنے حصے سے دعوتے ہیں کن حروف حلقی کتنے ہیں چھے یہ کل چھے حروف حلقی ہیں اب ان کے جو ہم نے تقسیم کیا ہے سب سے پہلے انتہائی حلق انتہائی حلق کونس ہے جو سب سے سینے کی طرف نیچے یہاں سے جو حروف داتے ہیں وہ دو ہیں کتنے ہیں دو ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے ہا ٹھیک ہے یہ ہا امفوالہ ہا ٹھیک ہے ایک ہے ہا وہ نہیں ایک ہے ہا دو آنکھیں جس کے ہوتی ہیں ہا وہ والہ ہا کہاں سے دعوتا ہے انتہائی حلق انتہائی حلق یہ جو نیچے سینے کی طرف جو حصہ ہے یہاں سے یہ دو رفدہ ہوتے ہیں ایک ہے ہمزہ اور دوسرا ہے ہا ٹھیک ہے اس کے بعد کونس ہے وسط حلق حلق کا درمیان والا حصہ وہاں سے کونسے رفدہ ہوتے ہیں شاوٹ عین ہا عین ہا عین کو اس وقت ہم سہی ادا کر پائیں گے جب یہ اس کا یہ مخرج ہم سمجھیں گے کہ یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے جب یہ ہم سمجھ جائیں گے تو پھر اس کی ادا کرنے میں ہمارے لئے یہ آسانی ہوگی جب ہم اس کا مخرج نہیں سمجھیں گے تو لاکھ کوشش کریں ہم اس کو سہی ادا نہیں کر پائیں گے پڑے پڑے رہیں گے پرشانی میں نہیں ادا ہوتا لیکن جب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ہاں سے ادا ہوتا ہے اور کا مخرج کیا ہے جی وسط حلق وسط حلق ٹھیک ہے یہ حلق کا درمیان والا حصہ ٹھیک ہے تو یہ ہاں سے آئین اور ہا ادا ہوتے ہیں پھر ہم ادا کر لیتے ہیں آئین 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 حا ٹھیک ہے ایک ہا پہلے ہم نے پڑھا اور ایک ہا ان میں فرق کرنا ہے بلکل واضح فرق ہونا چاہیے ہا اور ہا اس میں فرق کرنا ہے تو یہ مخرج کونسا ہو جی وسط حلق ٹھیک ہے کتنے حصے ہوگئے دو اب آخر حصہ کونسا ہے ابتدائے حلق ابتدائے حلق یہاں سے کونسے روح دا ہوتے ہیں آئین 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 اور خوا آئین خوا اس سے پہلے یہ دو روح ہم کہاں پڑھ چکے ہیں روح مستالیہ کے اندر ہم یہ دونوں پڑھ چکے ہیں یعنی ان کو پور بھی پڑھنا ہے وہ اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے اور جب ہاں ہاں نکتے والی ہاں نکتے والی ہاں پہ تو نکتہ نہیں ہوتا نا تو خوا یہ نکتے والی تو یہ دو روح جو ہیں جب پورتہ بھی کر پائیں گے جب ہم ان کو مخرج سے ادا کریں گے تو مخرج آج آپ نے سمجھ لیا ہے کونسا مخرج ہے ان کا ابتدائے حلق ٹھیک ہے غائن خوا غائن خوا غائن خوا تو کل حروف حلقی کتنے ہوگے کون کون سے سارے بولیں خوا ٹھیک ہے کل حروف حلقی چھے ہوگے ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ عزیز اگلے طور کو یہ سنے جائیں گے اس کے بعد میں ہم آگے چلیں گے تجوید کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے ایک روف مستالیہ ہے ایک روف حلقی ٹھیک ہے روف مستالیہ جب آپ پور پڑیں گے تو پھر تحسین پیدا ہوگی پڑنے کے اندر اور روف حلقی جب ان کو مخرج سے ادا کریں گے تو تب جو ہے وہ پڑنے کے اندر تحسین و خوبصتی پیدا ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں صحیح مانو کے اندر پڑنے مجید پڑنے کی توفیق عطا فرمائے الاستاذ راشد محمود یقرہ سورہ الفاتحہ علی سبیل المثال وَالْقِرَاءَ النَّمُزَجِيَّةِ کے مثالی قراءت نمونے کی آئیڈیل قسم کی قرآن کریم کی قرآن کیسے کی ہوتی ہے الاستاذ یقرہ سورہ فاتحہ اولاً پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں گے حضر میں وَبَعْدَهُ الْاستاذ یقرہ سورہ الْقَوْسَر شکراً یا استاذ اعوذ باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاتا نعبد وییاتا نستعید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَا الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْرَظِيمُ قراءتم وَسَمِعْتُم قواعد التجوید آپ نے تجوید کے قواعد پڑھے اور سنے وَأَنتُمْ سَمِعْتُم سُورَةَ الْفَاتِحَةَ وَبَعْدَهُ سُورَةَ الْكَوْسَرُ الحمدللہ الْآن اعلان حامن ایک اہم اعلان میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے الْاستاذ يسأل الى نهایت الدرس آج کے سبق کے آخر میں الْاستاذ يسأل استاذ صاحب آپ سے راشد محمود صاحب آپ سے سوالات کریں گے وَكُلُّ طَالِب يُجِب بشكل صحیح جو طالب علم صحیح جواب دے گا ہوا يُعطَى الجائزہ اس کو انام دیا جائے گا انشاءاللہ الْعزیز وَهَذَا فِي كُلِّ دَرْس اور یہ ہر سبق میں انشاءاللہ ہوا کرے گا تاکہ آپ تیاری کر کے آئیں وَأَنتُمْ سَمِعْتُمْ سُورَةَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةَ الْكَوْسَرُ مِنَ الْاستاذ آپ نے استاذ صاحب سے سورہ فاتحہ اور سورہ قوسر سنیں هَكَذَا أَنتُمْ تَقْرَعُوا وَإِجْتَحِدُوا اور آپ کوشش کریں آپ بھی اسی طرح پڑھیں اقرعوا مرتاً بعد مرتاً بار بار پڑھیں وَإِجْتَحِدُوا اَيُوَا الطَّلَبَاءَ الْكَوَامُ آپ بار بار پڑھیں وَإِسْتَمِعُوا اور غور سے سنیں انشاءاللہ الْعزیز جب آپ کوشش کریں گی آپ بھی ایسے ہی پڑھنے لگ جائیں گی آپ کا تلفز آپ کی آواز انشاءاللہ الْعزیز اپنے استاذ صاحب جیسے ہو جائے گی وَإِقَالَ اور کہا گیا مَنْ جِدَّ وَجَدَا جس نے کوشش کی اس نے پا لیا انشاءاللہ الرحمن بہت سے ایسے طلبہ اور طالبات جو یہاں موجود نہیں ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ان پیزوں کو ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں اور ان سب سے ارض کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اسی طرح اس آئیڈیل تکلم میں تجوید میں اور علم دین میں آپ اپنے فیض حاصل کریں یہ اعلام تھا الْاستاذ يسأل الى نهایت الدرس آخر میں استاذ صاحب آپ سے سوال کریں گے اور فوراً آپ کو انام دیں گے الان نحن نقرأ اب ہم نیا سبب پڑھ رہے ہیں وَقَبْلَ حَذَا اور اس سے قبل نقول ہم ارج کرتے ہیں قد درسنا قبل حَذَا ہم نے اس سے قبل ماذا درسنا ہم نے کیا پڑھا الحمدللہ قد درسنا قبل هذا من القواعد من کلمات الصلاة نماز کی کلمات میں سے ہم نے اسمِ زمیر پڑھا تھا کافزبرکا سبحانکہ سے ہم نے آغاز کیا تھا انا ارجو ان تفہمو کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کافزبرکا کا معنی محمد گلاب صاحب کیا تھا تجھے ماشاءاللہ یہ پہلا ہی نام گلاب صاحب کو راشد صاحب دیں گے تو تجھے اور تیرا یہ کافزبرکا کا معنی تھا اس کو ہم نے اٹیج پروناؤن انگلش میں کہا گیا تو ہم نے نماز سے آغاز کیا تھا سبحانکہ کیونکہ یہ ہماری میراج ہے اور حضور کی بھی میراج اس کو اللہ پاک نے سبحان سے شروع فرمایا سبحان اللہ اور ہماری نماز کا آغاز بھی سبحانہ سے ہوا تو سبحانکہ اس کا معنی علیہ السلام کیا ہے بیٹا سبحانکہ ماذا تقول کیا فرما رہے ہیں سبحانہ سے ہماری نماز کا آغاز بھی سبحانکہ اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں وتبارک اسموکا وتبارک اسموکا اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اللہمہ کا معنی آپ بتائیں گے بیٹا اللہمہ کا معنی کیا ہے آپ بچے بتائیں گے محمد سعود اللہمہ کا معنی لا تعریف اللہمہ کا معنی اے اللہ یہ چیزیں اب اس آسف بعد میں آپ سے پوچھیں گے تو ہم نے کاف زبرکا کو الحمدللہ اس میں شامل کیا اور کشور محجوب میں حضور داتا گنبخش علیہ الرحمہ نے نماز کے حوالے سے اس کی اہمیت کو یہ بتایا کہ جب حضور علیہ السلام کو میراج والے مقامِ معلہ کی یاد آتی ہم ایک مرگ دیکھ لیں تو ہمیں نہیں بھولتا اور جس محبوب نے میراج میں رب کو دیکھا ہو تو حضور کو جب یاد کو آتی اس مقامِ معلہ کی بلند کی تو فیضِ عالم نے لکھا کہ حضور نماز میں چلے تھا یہ اتنی بڑی اہمیت ہے اس نماز کی الحمدللہ قد بدعنا ہاں درس من السلات ہم نے اس سلسلے کا آغاز نماز سے کیا تو کاف ضمیر آپ کو یاد رہنی ہے اور آجا اپنے سورة الكوسر سمعتم من الاسطاز اس میں اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَ کافیہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ ثلاث مرات هذا ضمیر يستعمل في هذه السورة ثلاث مرات اِنَّا اعطَيْنَاكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ اِنَّ شَانِيَكَ تو یہ کاف ضمیر اس صورت میں تین مرتبہ دعا کنوت میں بہت دفعی نماز میں آپ نے پڑھی تھی اِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينَ اسی طرح ہم نے اتحیات میں پڑھا تھا السلام علیک علیک السلام علیک ایوہ النبی ما معنی السلام علیک ایوہ النبی کیا معنی ہوگا نہیں تو محمد شباہ دوسرا انعام آپ کے لئے اے پیارے نبی کریم آپ پر سلام ہو السلام علیک ایوہ النبی اسی طرح ہم نے یہ کاغ زبر کاغ لفظ درود پاک میں پڑھا اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلا آل عبراہیم انکا انکا باکس کیا معنی انکا بے شک آپ آپ ماشا آگے ہم پڑھتے ہیں مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل ربنا فضل ولوالد وللمؤمنین یوم یقوب یہ ہم نے نماز میں کاغ زبرکا کا لفظ استعمال ہوا تھا یہ ایرویجن تھی یہ دوری تھی تاکہ پچھلا سبق ہمارے ذہن میں آ جائے کہ کاغ زبرکا کا معنی کیا تھا آج ہم جو نئے سبق میں پڑھ رہے ہیں وہ واؤ زبر وا ہے حرفی عطف ہے واؤ انشاءاللہ حیدہ یکتب علی السبورہ یہ بلیک بورٹ پر لکھنا تھا تو پر آگے فرمایا کہ میں ویسے ویسے لکھ دیا جائے گا اور آپ دیکھ سکیں گے تو واؤ واؤ پر زبر ہوتا ہے واؤ یہ کہ ہم نیا لفظ پڑھا رہے ہیں آج واؤ یاد رکھنا ہے یہ واؤ قرآن کریم اور احادیث میں صرف واؤ کو یاد کر لیں آپ تو لاکھوں مقامات پر لاکھوں مقامات پر یہ قرآن کریم میں واؤ ہے پہلی بات واؤ کا معنی ہے اور لکھ لیں اکتبو معنی واؤ واؤ کا معنی کیا ہے اور نحن نسل ہم ابھی پوچھیں گے آپ سے اس آسا واؤ کا معنی اور اور کارزبرکا کا معنی بھی پوچھیں گے واؤ کا معنی ہے اور ہم نے یہ آپ کو لفظ سکھ پڑھا رہے ہیں کیونکہ نماز میں کاف کے بعد واؤ آیا ہے سبحانک اللہم واؤ 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 بحمدک واؤ تبارک اسموکا واؤ تعالی جدوکا وَلَا إِلَاہَ غَيْمَ تو واؤ اس کا معنی ہے اور کنو فقرہ فی لغہ العربیہ تب تدیو کنو فقرہ جدیدہ ہر نیا فقرہ یاد رکھیں واؤ الْقَاعِ هَذِهِ الْقَاعِدَ میں نے کہا تھا کہ ہم اس کلاس میں تکلم کو اور گرامر کو فوکس کریں گی وَالْتَكَلُّم وَالْقَوَعِدْ اللغہ العربیہ جناحانی یہ دونوں بازوں ہیں تکلم وَالْقَوَعِدْ يُطِيرُ بِهِمَا اس سے پرواز کرتا ہے کلو طالب فی لغہ العربیہ اسی سے ہر طالب علم پرواز کرتا ہے تکلم وَالْقَوَعِدْ وَا کا مانا بتا ہے میں نے اور کلو فقرہ جدیدہ فی لغہ العربیہ تب تا دیو بہا دی ہی حرف وَاو ہر نیا فقرہ عربی زبان میں شروع کس سے ہوتا ہے یاد رکھیں عربی زبان میں ہر نیا فقرہ جب پہلے فقرہ آ رہا ہو جب دوسرا فقرہ آئے گا تو پھر کیا پہلا حرف ہوگا وَاو جیسے آپ نے دیکھا سبحانک اللہم ہاری فقرہ وحیدہ اور جب جو ہی دوسرا فقرہ آیا تو وہ آیا وَبِحَمْدِكَ اور ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں دو فقریں جب تیسرا آیا پھر آیا وَتَبَارَكَسْمُ اور تیرا نام برکت والا ہے چوتھا فقرہ آیا وَتَعَالَا جَدُّكَا اور تیری شان بہت انچی ہے پانچمہ فقرہ آیا وَلَا إِلَا غَيْرُكَ اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے تو الحمدللہ آپ نے آج وَو کا پڑھا ہاذی قاعدہ الثانیہ وَهَذِهِ القاعدہ الجدیدہ فِي هَدْا الدرس آج کی اس درس میں یہ نیا قانون آپ نے پڑھا وَو کا مانا پڑھا اور نیا فقرہ کس سے شروع ہوتا ہے وہ اسے اس سے قبل آپ نے کاف زبر کاکہ پڑھا تھا تیسرا حرف بھی پڑھا دیتے ہیں تیسرا حرف بھی سن لیں الْقَلِمَةَ الثَّالِسَةَ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اصحاتذہ اور ہمارے مہمباب کے درجات کو بلند فرمائے جن کی وجہ سے آج ہم عربی زبان حضور کی زبان بولنے کے کچھ قابل ہوئے تو تیسرا حرف آج ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں ایک فکرے کے درمیان میں بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ وَبْبَا بِسُمْتِ قَبْتَ لَيْنِ لَا هَذِي فِقْرَةَ وَاحِدَةَ ہر فکرہ جدہ جدہ ہے ہر فکرہ جدہ جدہ ہے ہر فکرہ جب ختم ہو کوئی دوسرا شروع ہوگا پھر وہ اچھا سوال آپ نے کیا ڈاکسا الان تیسرا لب تارض کر رہے ہیں تیسرا حرف الکلمہ الثالثہ انتم تقرؤون وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ آپ پڑھیں گے اور آپ سنیں گے وَانْتُمْ تَفَہَمُونَ اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے وہ تیسرا کلمہ ہے لا لا ملف لا ملف اللہ کا معنی میں آپ سے بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا لا ملف اللہ کا معنی نہیں منف فقرہ نیگٹیو سنٹنس بنانے کے لئے عربی زبان میں لا کا استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو لا وَو اور کاف ہی سلاسہ کلمات اسی میں آیا وَلَا اِلَا غَيْرُكُ اور اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں اشہد وَاللَّا اِلَا اِلَّا اللہ تو لا اِلَا اللہ کا معنی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ہاتھی کلمات انتم تنظرون آپ دیکھیں گے وَتَقْرَنْ فِي الْقُرَانِ الْقَرِيمِ فِي عَلَا مَوَعْدِي قَثِیرَ کونسی جگہ پر کہیں وہ آئے گا کہیں لا آئے گا کہیں کاف آئے گا وَحَذِی ثلاثہ کلمات الحمدللہ قد کرانا ہم نے یہ تین کلمات اللہ کی توفیق سے الحمدللہ پڑھے ہیں اور کوشش کی ہے کہ قرآن کریم اور ہمیں قوائد اور اس کے کلمات سمجھا سکیں انشاءاللہ وَعَلَى نِحَيَتِ بِرْث اب سبق کی اختتام پر الاسطاد راشد محمود یاسعلو سوال کریں گے وَعَنْتُمْ تُجِبُونَا اور آپ ان سوالوں کے جوابات دیں گے یا استاد درس الثانی نحن ندعو اللہ تبارک و تعالی اَنْ يُوَفِّقَ لَنَا لِالدَّرْسَ السَّالِسِ اللَّهُمْ صَلِّحَ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَبَارِك وَسَلِّم رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمِ صَلِّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ محمدٍ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمَعِينَ بِرَحْمَةِ بِرَحْمَةِ